جوڈائزم اور زائنیزم دو الگ الگ چیزیں ہیں جوڈائزم ایک پرانا مذہب ہے ہزاروں سال پرانا مذہب ہے ہزاروں سال کی اس کی تاریخ ہے لیکن زائنیزم ایک نئی ایڈیولوجی ہے یعنی اس کو کچھ سو سال ہوئے زائنیزم زیادہ پرانا نہیں ہے جوڈائزم تو ہزاروں سال جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی ایک تاریخ ہے اسرائیل کی کیریشن بھی زائنیزم کا ہی نتیجہ ہے زائنسٹو نے ہی اسرائیل کی ریاست بنائی تھی بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کی ریاست کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ ایون اسرائیل کے اندر بھی رہتے ہیں اور وہ جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کو مانتے نہیں تو اس کی فوج میں کیا جائیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ ریاست موجود ہے ہمارا مسیحہ نہیں آسکتا جس کی ہم ہزاروں سال سے جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آسکتا تو وہ اس کو نہیں مانتے ہیں اب دنیا میں مسلمان برادری جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے خیال سے زائنیزم اور جوڈائزم کے فرق کو سمجھتی ہے لیکن سب سے کم دنیا میں اگر کسی میجر ملک نے سب سے کم اس کا ادراک رکھا ہو اور سب سے کم کسی ملک کو شعور ہو ان دو چیزوں کا جوڈائزم اور زائنیزم کے فرق کا تو وہ انڈیا ہے انڈیا کے انٹرلیکشوز کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے اکثر کو مساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ جوڈائزم کیا ہے زائنیزم کیا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انڈیا کے اندر جو انٹرلیکشوز ہیں خاص طور پر ہندوزو سے تعلق رکھنے والے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں اسرائیلیاں سے زیادہ آپ کو اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ زائنیزم کے اندر ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے میں ادرا آپ کو ایک زائنیزم رابائی کی کلپ دکھاتا ہوں جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم دنیا میں جائیں گے اور یہی ان کا یعنی مسائیہ کا کانسپٹ بھی کچھ ایسا ہی ہے زائنیزم کے اندر کہ مسیح جب آئے گا تو ساری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ہماری غلام بن جائیں گے اور جس کو مسلمان ویسے دجال کہتا ہے جس کا مسیح بولتا ہے زائنیزم وہ اصل میں دجال ہے اب اس کی ایک کلپ دکھاتا ہوں یہ خاص طور پر انڈیا کے اندر جو ازرائیل کے جو سمرتھک ہیں ان کے لئے اس میں دیکھئے کہ زائنیزم کا کیا ویچار ہے ان کے بارے میں کیا ان کا ویچار ہے وہ دوسرے مذہبوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو رابائی ہے یہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ ہم فیوچر میں جہاں بھی جائیں گے تو باقی جو ریلیجیس پلیسز ہوں گے ان کو ختم کر دیں گے ٹیمپس کو ختم کریں گے اور آئیڈلز جو بھی ہوں گے ان کو ختم کریں گے در افتر نہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہیں نہیں ۔ دوGBT پلیس کنفτالی نہیں ختم کریں گے جو گهمتہ Brazilian کیوں گے مجھたい کے لئے جو یہاں ہے אם ہم کنے صعوبی دوسرے یقین یہاں فراد ہمجھے ان دوسرے جمعہ نزید ملخمت مصباز ہم نزید ہم چھوزنا اور وقت Vis allow یہی کی کیونے we have the same obligation to destroy it why? because now we live there we occupy the place we occupy the place the Torah says don't leave anything any idols among you so every place that you live in and now you're the original owner of the place now you're the new owner I should say from now on you have the same obligation to purify the place from all the idols because it's against the Torah remember it's not what's good for me or not so this is the reality of Zionism again let me make it clear Judaism separate Zionism separate Zionism is a political ideology it's not a connection it's like it's like Muslims ISIS is not Daesh Daesh and Muslims it's not a connection but they have nothing to do with the Islamic teachings it's not a connection it's like the how do you support it kind of support because they don't know that the ideology it's in the individual it's not a connection that the intellectuals that are blind support سپورٹ کر رہے ہیں ایسا ہی ایک آرٹیکل نظر سے گزرا انڈین ڈیفنس ریویو انڈیا کے ڈیفنس کے حوالے سے ایک پرانا ادارہ ہے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اچھا ادارہ ہے کبھی کبھی کام کی چیز بھی شیئر کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا ایسی ہی ایک چیز آج انہوں نے شیئر کی ہے اور کے ان پندیتہ صاحب ہیں جو کہ فارمر ڈیریکٹر ہیں سینٹر آف سینٹرل ایشین سٹیڈیز کے کشمیر یونیویسٹی میں ان کا یہ آرٹیکل ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کی میں تھوڑی سی ان کو یہاں پر کلیریفکیشن دینا چاہوں گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کہتے ہیں ایران کین نوٹ ہولڈ ایشین کنٹریز ہوسٹیج تو اٹس انٹی ایزرائیل اوبسیشن مطلب ایزرائیل کی فیور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ انٹی ایزرائیل اوبسیشن کی وجہ سے باقی کے ایشین کنٹریز کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتا اس میں آپ دیکھئے کہ وہ کتنا زیادہ یہاں پہ ال انفارمڈ ہیں مطلب ان کو اتنی زیادہ میڈل ایسٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کمنٹیٹرز وانڈر وائی پریزیڈنٹ بائیڈن ہیز ناٹ ری ایکٹیٹ تو دی کلنگ آف تری امریکن سولجرز اب یہ جو پچھلے دنوں ایک حملہ ہوا اردن کے اندر ٹاور ٹونٹی ٹو کے علاقے میں جو کہ بیسیکلی سیریا اور اردن کے بورڈر کے علاقے کے اندر آتا ہے یہ اتنا کنفیوزنگ علاقہ ہے کہ سیرینز کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ان کا ہے شروع میں ہوا نا جس وقت یہ حملہ ہوا تو اردن والوں نے کہا تھا یہ ہمارا ایریا نہیں ہے اور وہاں سے وہ کہہ رہے تھے سیریا والے ہی ایریا نہیں ہے بیچ میں اصل میں ٹاور ٹونٹی ٹو تو یہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا اس میں تین امریکن فوجی مارے گئے تھے بہت سارے زخمی ہوئے تھے تو یہ کہہ رہا ہے ہوتھیوں نے میزیل حملہ کیا تھا یہ ہوتھیوں نے کیے ہی نہیں ہے یہ جو حملہ تھا یہ سیریا اور عراق میں جو انٹی امریکہ گروپس ہیں انہوں نے کیا تھا یہ ہوتھیوں نے نہیں کیا تھا ہوتھی دوسری طرف ہے یمن کی سائیڈ میں ہوتھی یمن بیسڈ گروپ ہے اور یہ جو ہے نا یہ بلکل ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹرنس ہے بہت سارے ملک بیچ میں آتے وہاں ہوتھیوں کی پریزنس نہیں ہے ہوتھی نہیں ہے اس کے پیچھے یہ دوسرے گروپس تھے امریکنز نے بھی ہوتھیوں کا نام نہیں لیا یہاں پہ وہ دوسرے گروپس کا نام لیا ہے انہوں نے تو انہوں نے اس کو بھی ہوتھی سمجھ لیا کہ وہ جو ریٹ سی کے اندر ہوتھی حملے کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی ہوتھی گروپس حملے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہوتھیs are separate basically اور یہاں پہ جو وہ یمن کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات انہوں نے بینہ سوچے سمجھے اس میں ہوتھیوں کا نام ڈالا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ بائیڈن نے ری ایکٹ ہوں نہیں کیا is it because he says he does not want an escalation of bloodshed to other places in the region or is it because the US feels she would be entangled in a local issue in the middle east whereas the bigger issue of Ukraine still looks ferociously into his eyeballs now اس کے اندر وہ ساری بات کرتے ہوئے آخر میں conclusion میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے انڈیا بھی وہاں موجود ہے اور یہ جو disturbed reds ہی حملے ہو رہے ہیں تو ہماری بھی traffic disturbed ہوتی ہے بہت سارے ملکوں کی ہوتی ہے Russians اور Chinese بھی support نہیں کریں گے اس چیز کو کیونکہ ان کے بھی stakes ہیں trade کے stakes ہیں وغیرہ وغیرہ اور نیچے کہتے ہیں کہ the ball is in the court of Iran Iran is talking tough but from a position of weakness again یہ mistake ہے weakness کی بات نہیں ہے یہاں پہ Iran نے ابھی تک جو کیا ہے کیا ان کو رشیہ کا سمرتن ہٹ گیا ان کے اوپر سے چائنہ کا ہٹ گیا even سعودیز کا ہٹ گیا میڈلی اسٹ وانوں کا نہیں ہٹا مجھے یہ بتائیں کہ یمن کے اوپر strike کرنے کی جب red sea کی force بن رہی تھی امریکہ کی task force کتنے region کے ملک جو ہے وہ ایران کے ان پروکسیز کے خلاف آیا امریکہ کے task force کے اندر کتنے آیا کوئی ایک آیا بہرین کے علاوہ نہیں آیا بہرین اکیلا اکیلا اکلو تھا وہ بھی اس لئے بہرین کا نام ڈال دیا انہوں نے کیونکہ امریکنز پہلے ہی موجود تھے نا وہاں پہ امریکن پریزنس تھی otherwise کسی ایک ملک نے حامی نہیں بھری تو اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ weakness کے اندر ہے ایران ان کی تو position بڑی strong ہے یہاں پہ ان کے خلاف بننے والے کسی اتحاد کے اندر کوئی region کا ملک ہی نہیں آ رہا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ Israel related ہے India related نہیں ہے China related نہیں ہے اور یہ جو Russia ان کے related ہے ہی نہیں یہ Israel کے related ہے try to understand this Israel کے حوالے سے یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں کسی ملک دوسرے ملک کو یہاں پر ڈالنے کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں ہے اور یہ جو excess of resistance ہے جن کے حوالے سے میں نے بات کی کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا سیریہ اور اراک کے جو excess of resistance کے سے انہوں نے غالباً کیا تھا یہ حملہ اردن کے اندر tower 22 پہ لیکن ان کے اوپر directly ایران کے control نہیں ہے اسی لیے جب یہ حملہ ہوا تو ایران نے deny کیا تھا کہ ہم نہیں ہیں اس کے پیچھے الجزیرہ کی میں اذا آپ کو report دکھاتا ہوں کہتے ہیں ایران denies involvement in drone attack that killed three US soldiers in Jordan ان کا direct ان کے operations کے اوپر control نہیں ہوتا اتحاد ہے ان ساروں کا لیکن ایک دوسرا کہ operations کے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ control نہیں رکھتے وہ اپنے interest کے حساب سے national interest کے حساب سے strategies design کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے امریکہ directly ایران کے اوپر حملہ نہیں کر رہا because Americans know this کہ یہ کیا خیال ہے حسن میں کھچڑی کس طرح کی بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جو retaliatory strikes Americans نے کی ہیں وہ سیریہ اور ایراک کے اوپر کی ہیں یمن کے اوپر نہیں کیے اس حملے کے بعد associated press کہتا ہے US hits hard it militias in Iraq and Syria retaliating for fatal drone attack وہ ہوتھی جو ہیں وہ یمن میں ہیں اس drone attack کا بدلہ Americans نے سیریہ اور ایراک کے اندر جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر bombing کر کے کیا ہے اور ادھر نہیں کیا اور وہ بھی low intensity والی bombing کی ہے انہوں نے because they don't want to escalate the situation ہے اور وہ خود یہاں پر سکن نہیں ہونا چاہتے the point to be noted is that یہاں ہوتھی نہیں ہے اگر یہاں ہوتھی ہوتے تو امریکہ جو strike back کرتا وہ یمن میں کرتا یہاں نہیں کرتا ایراک اور سیریہ کے اندر یہاں different groups ہیں basically حضباللہ ہے اس میں النجابہ ہے بہت سارے groups ہیں یہاں پر جو کہ active ہیں تو یہ ہوتھی نہیں ہے تو میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا جو انڈین ایکسپرٹس ہیں ان کو تھوڑا سا مزید study کرنا چاہئے middle east کے region کو یہ بہت complex ہے میں مانتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا ادھر بہت زیادہ گندی سی کھچڑی بنی ہوئی ہے کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کون کس کے ساتھ لڑا رہا ہوتا ہے سیریہ کے اندر جو اتنی civil war چلی ہے تو اتنی زیادہ complex ہوا کرتی تھی ایک ہی گروپ ایک وقت میں دوست بھی ہوتا تھا دشمن بھی ہوتا تھا ایسے یہاں پر civil wars رہی ہیں لیکن اس فور ازرائیلیز کنسرن تو وہ انڈیا کے ویسے بھی انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے جو middle east کے اندر جو position اس کو خراب کریں انڈیا کی position ابھی تک چلیں بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے اگر آپ کچھ زیادہ ہی پرو ازرائیل بن جائیں گے تو اس سے انڈیا کی اپنی position خراب ہو جائے گی اور وہ directly پھر they will be in the line of fire بہت مسئلہ ہو جائے گا ان کے لئے